ہائی ایفرین السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیدہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آپ آدھ رکھے ہستا مسکراتا رکھے آمین سم آمین الحمدللہ ہم بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مسالہ بیگن کی ریسیپی بہت زیادہ مزے کی بنگی ریسیپی آپ اس ریسیپی کو بنائیں گے نا چکن مٹن سب بھول جائیں گے اس ریسیپی کو آپ جوار کی روٹی چامل کے ساتھ سادے چامل یا بگار چامل کے ساتھ بھی سائب کر سکتے ہیں تو فرینس یہاں پر میں آدھا کلو بیگن لے لی ہوں اور ایک چمچ بڑا ایک چمچ زیرہ تین بڑے چمچ دھنیا تین بڑے چمچ تیل اور لیسن دس سے پندرہ اور دو میڈیم سے اس کی پیاز اور ایملی تھوڑی سی اب ہم اسے بھیگو کے رکھیں گے پانی میں ایملی کو تو آپ تل کی جگہ پھلی کی بینج بھی لے سکتے ہیں پینٹس یا آپ پھر اس کے ساتھ بھی ملا کر بھی بنا سکتے ہیں تو پانی میں ہم کیا کریں گے دیڑ چمچ نامک ڈالیں گے اور بیگن کو ہم اس طرح سے کاٹیں گے یہ دو دن پرانے بیگن ہے یعنی کہ فریش بیگن نہیں ہے پھر بھی مجھے یہ بیگن دے کے مسالے کا سالن بنانے اچھا لگتا ہے مسالہ بیگن کا سالن تو اسی لئے میں بنا رہی ہیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم چاروں طرف سے بیگن کے کٹ لگا لینا ہے ہمیں پتہ بھی چلے گا بیگن کے اندر کیڑ لگا ہوا ہے یا نہیں تو آپ دیکھتے ہوئے بھی اس طریقے سے کاٹ سکتے ہیں تو ہم ایسے ہی جتنے بھی بیگن ہے کاٹیں گے یہ دیکھئے اسے بیگن کو رکھ دیں گے پانی میں اور ان ناصالوں کو ہم بھون لیں گے اچھی سی خوشب آنے تک ویڈیو لنبی ہو جائے گی اسی لئے میں جلی جلی اس میں فارویٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں ہم جو بھی ہمارے مسالے ان کو بھون لیں گے اور تھوڑا سے تیل ڈال کر پیاز بھی ہم فرائی کر لیں گے تو اب سب سے پہلے ہم مکسر جار میں جو سکھے مسالے دھنیا زیرہ لائسن ڈال کر ایک بار مکسی میں گھوما لیں گے پھر پیاز ڈال کر اس میں ہم دیڑ چمچ لال میرچ ہز بھی ضرورت ناما کادھا چمچ حلدی ڈال کر پیس لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر ایک باریک پیسٹ بنا لیں گے اس طریقے سے اب ہم بھائیگن کو پانی میں سے نکال لیں گے اب ہم بھائیگن میں مسالہ اس طریقے سے لگائیں گے ہم بھائیگن میں جو ہے نا جتنا بھی مسالہ ہو سکے اس میں لگا کے رکھ دیں گے سائیڈ میں یہ دیکھیں اتنا مسالہ بچا ہوا ہے چار بڑے چمچ تیل لے لیں گے تیل گرم ہونے کے بعد ایک بڑا چمچ زیرہ ڈالیں گے زیرے کو فرائے ہونے کے بعد اب ہم اس میں بھائیگن ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس میڈیم فلم پہ ہی میں بنا رہے ہوں مکس ہونے کے بعد ہم ڈھک کے رکھ دیں گے لو فلم پہ 3 سے 4 منٹ تو 3 سے 4 منٹ بعد پھر سے ہم ملائیں گے جو مسالہ بچا ہوا تھا ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس مسالے کو بھی ہم اچھے سے مکس کریں گے ہری مرچ ہرا دھنیا کلیا پک ڈال کر اچھے سے ملا لیں گے پھر سے ہم ڈھک کے 4 سے 5 منٹ کے لئے لو فلم پہ رکھیں گے تاکہ مسالہ جو ہے اچھے سے پک جائے فرائی ہو جائے اگر آپ ایسے ہی پانی ڈالیں گے تو مسالہ جو ہے کچھ رہے گا اسی لئے ہم 4 سے 5 منٹ لو فلم پہ پھر سے پکائیں گے تو فرینڈز دیکھئے 4 سے 5 منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی جس جار میں ہم مسالہ پی سے تھے اسی جار میں ہم پانی تقریباً ایک گلاس پانی ڈالیں گے تو پھر سے ہم اس کو ملا کے ڈھک کے رکھ دیں گے 7 سے 8 منٹ کے لئے میڈیم فلم پہ تو یہ دیکھئے تیل بھی ہے نا سپریٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اس کا تو اچھے سے بیگن ہمارے پک چکے ہیں یہ دیکھئے گل چکا ہے بیگن بھی اب ہم اس وقت کیا کریں گے ایملی کا جو ہم بھیگایا تھے نا ایملی اس کا کھٹا ایسے نکال کر اسے ڈالیں گے اس کا جو کچھرا ہے جو بھی ہے نکل جائے گا تو آپ کو اپنے حساب سے کتنا کھٹا چاہیے اس حساب سے ایملی آپ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے تو ہم اچھے سے ملائیں گے تھوڑا سا اس پہ ہم ہارا دھنیا ڈالیں گے آپ کو گریوی کتنی چاہیے اس حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے پھر سے میں پانچ سے چھے مینٹ اور پکائی میڈیم فلیم پہ بیچ بیچ میں دیکھتے رہنا ہے ہمیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بن کر سالن تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپیں اچھی لنگی تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ اگلی ریسیپیں میں ملوں گے میں اللہ حافظ موسیقی